دونوں ہاتھ سامنے انہیل گھٹنے سٹچ کرے رہا گھٹنے کریں ایکزیل کرتے ہو رائٹ سائٹ کی طرف اس انداز سے انہیل سینٹر ایکزیل لیفٹ انہیل سینٹر ایکزیل رائٹ مومنٹ کے ساتھ مومنٹ کے ساتھ دیکھیں روٹیٹری مومنٹ آئیے سینٹر انہیل لیفٹ پھر آئیے سینٹر انہیل آپ سمپل اپنی ایڈیاں دیش کیجئے ایڈیاں دیش کیجئے انہیل انہیل ناک سے چھٹے چھٹے سانس اپنی ہائٹ کو انکریز کیجئے رکھیں نیچے پاؤں پازو شورڈر لیول اس انداز سے پھر یہاں سے رائٹ سائٹ کی طرف موف کیجئے گا اس انداز سے موف کیجئے پورا ٹرن کیجئے گا آجے سارا بھی آجے پلیس آئے سینٹر انہیل لیفٹ لیفٹ ایڈیاں کی طرف پھر آئے سینٹر اگر رائے سائٹ کی طرف پھر آئے سینٹر انہیل لیفٹ دونوں ہاتھ سامنے یہاں سے کلچ کریں اور ہاتھوں کو سٹیچ کریں انہیل لیفٹ پھر یہاں سے رائٹ سائٹ کی طرف اس انداز سے بینڈ کرے رہا شاہ بچ سائٹ بینڈنگ کرے رہا دیکھیں اپنے رس کے اوپر کیا فیلنگ جائیں کیسا سٹیچ آ رہا ہے انہیل اپ ایکزیل لیفٹ سائٹ کی طرف بینڈ کرے رہا انہیل اپ پھر ایکزیل سائٹ بینڈ کرے گا رائٹ سائٹ کی طرف انہیل اپ ایکزیل لیفٹ سائٹ انہیل اپ پھر بہتر لے جائیں شوڑڈر لے جائیں شوڑڈر لے جائیں شوڑڈر لے جائیں دو رو پانس سامنے ملائیں یہاں سے اور یہاں سے پلیز اپنے آپ کو ہاتھوں کو پیچھے طرف میکسیمم لے جانا تاکہ آپ کے یہ پیکٹوریا ریجن یہ درہ تھوڑا سا سٹیچ ہو انہیل پورا شہباز اس سے آپ کی لنگ کس کپیسٹی وہ بڑھے گی کیونکہ ایکسپینڈ ہوں گے لنگ آپ کے پھر یہاں پہ واپس آئیے انہیل پورا شہباز بیلی اندر کرے اور پورا پیچھے کی طرف اور یہ دیکھیں اپنے کندے شوڑڈر ایکسس ان کے اوپر دیکھیں کیسی فیلنگ پھر آئیے واپس انہیل ایکسیل انہیل پورا شہباز ایکسیل انہیل ایکسیل انہیل اب یہاں سے آگے فارورڈ بینڈ ہے سی ییس دیکھیں آج تاہیستہ شوڑڈر کے اوپر آپ کا دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا لیکن یہی دباؤ آپ کے شوڑڈر میں لے کے آئے گا ایک سٹینٹھ لے کے آئے گا تھوڑا سا اس کو بیئر کریں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اگر یہی آپ ایکسسسائز کریں گے تو آپ کا کندے اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ کبھی آپ کا شوڑڈر فروزن شوڑڈر میں نہیں کنورٹ ہوگا یہ کندے کبھی جام نہیں ہوگی پھر یہاں پہ دونوں ہاتھ رکھیں نی کی اوپر اب یہاں پہ دیکھیں ریلیکسنگ موٹ انہیل اگزیل ناک سے چھوٹے چھوٹے سانس گھٹنے سٹیچ رکھیں شاہ بھائی گھٹنوں کو تھوڑا سا پریشر دے پیچھے کی طرف ہلکا سا پورا ویڈ نہیں ڈالنا ہلکے سا پریشر دے پیچھے کی طرف شاہ بھائی انہیل اگزیل اپر باڈی ہلکی سی ڈاؤن کریں چیسٹ اپ کریں نیک اپ کریں یس اور اپر ٹارسوں کو ہلکا سا نیچے کی طرف اور جانے دے شاہ بھائی دیکھیں جیسے ہلکا ہلکا نیچے جائیں گے آپ کے یہ گلوٹیوس دونوں ہاتھ سامنے ایسے کپ بنا کے رکھیں یس اس انداز سے سمپل آپ دیکھیں تھوڑا سا سٹچ اور بڑھے گا پھر یہاں پہ نیکی اوپر ہاتھ اگر نیکی اوپر ہاتھ یس اب یہاں پہ ہلکے سے نیپ بینڈ کریں ایسے اب پرپورشن سیدھا کریں یس پھر اپنی بوڈی کو لیفٹ کر دیں لمبا گیرہ سانس اگین دونوں ہاتھ اوپر اپنے پامل آ دے ایسے پھر بعد شوڑڑا لیول اگین نیپ بینڈ پھر کٹنے سٹیچ کریے گا اگین دونوں ہاتھ اوپر ایکسیل کرتے ہوئے پھر نیچے ہلکے سے نیپ بینڈ سلولی سلولی شابہ زیادہ پریشن نہیں دینا نیک کے اوپر انہیل اپ دونوں ہاتھ اوپر پامل آ دے رہا اگین دونوں ہاتھ شوڑڈر لیول پھر نیچے اگین اپ دونوں ہاتھ اوپر یہاں سے پھر آگے کی طرف لین کرے بارڈی ایسے ایس پھر یہاں پہ دونوں ہاتھ نیکے اوپر ناک سے چھٹے چھٹے ساس یہ ہے آپ کی بارڈی کا کمفرٹیبل زون انہیل اینڈ اگزیل دونوں ہاتھ نیچے ایسے تھوڑا سا آگے کی طرف چھٹے چھٹے بارڈی اور آجیں گے اپنے آپ کو پلین پلینک یہ دیکھیں آپ کا اپنے بڈی ویٹ سے آپ کے مسل کی سٹنٹ انحانس ہو رہی ہے جس میں آپ کے کندے آپ کے کور مسل آج ہماری یہ حالت ہے کہ اپنا اپنا بوجھ ہی اٹھا سکتے ہیں ہمیں یہ ہے جو سکتے ہیں تو پیچھے پیچھے ہمیں آجیں گی پھر یہاں سے کھٹنے کریں تھوڑا سا ہاتھوں کو لے جائیں پیچھے ایسی تاکہ آپ کا پلین پلینک پوسچر وہ ٹھیک ہو جائیں تھوڑا سا آگے موگ کر کے گھٹنے بھی آگے لے ایسی اس کو سب سے بہترین حل یہاں کہ اگر آپ نے امیرمیرنٹ کے ساتھ تمام اپنے ایسے ہاتھ ہوت کریں گے تو پھر واپس لے گے گے گھٹنوں کے ساتھ ہاتھ ایسے ٹچ کریں گے پھر ایل بو واپس آ جائیں گے پھر اس میں کیا کرنا ہے لیف پاؤ پیچھے ایسے ٹچ کر دیں ایک پاؤں ہاں جی سمپل اپنی ایک ایڈی کو پیچھے کی طرف ایسے موک کریں ایک ایڈی پیچھے کی طرف موک کریں میکسیمم اور دیکھیں آپ کی پوری لیک کے اوپر کیا فیلنگز آ رہی ہیں یہ لگ میں آپ کا جو ہوتا ہے نا ایک شاٹی کا نرو ہوتی ہے وہ آپ کی L4 L5 S1 سے 3 نروز پہلے نکلتی ہیں وہ آپ بٹک تک آتی ہیں بٹک سے نیچے ایک موٹی شیر بن کے وہ آپ کے نی تک نی کے آگے پھر اس کی دو برانچیں نکلتی ہیں جو آپ کے انکل جوائنٹ تک جاتی ہیں سب سے لونگ ایسٹ اور سٹرونگ ایسٹ یہ شاٹی کا نرو ہوتی ہے اس کو ہم سٹچ کر رہے نا پیچھے کی طرف دیکھیں یہاں پہ گلوٹ سے اور لے کے آپ کی ایڈی تک کیسا سٹچ ہے پوری لیک میں صرف بیک ایڈیا کے اوپر دیکھیں نا پھر واپس آجائے جائے نا اب بتائیں یہ کوئی مشکل کام ہے وہی کریں گے تو فائدہ ہوگا نا شاہ بائی رائیڈ لیک پیچھے لے جائیں ایس اور اس کو سمپل آپ نے کیا کرنا ہے ایڈی کو پیچھے کی طرف موو کریں ایس ایڈی کو اور پریشر دیں اور لیک کو ایسے فولڈ ہی کرنا ہے ایڈی کو پیچھے کی طرف موو کریں تاکہ جے لگ کے نرو کے ساتھ ساتھ جتنے ٹینڈنس ہیں بینگ مسلز کے اوپر ان کو ایک اچھا اور ساف سٹچ ملے شاہ بائی پیچھے کی طرف موو کریں اور پھر واپس آئیں پھر کٹنا رکھیں نیچے یہاں سے رائٹ ہینڈ سامنے نکالیں ایسے پھر لیکو 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 سٹچ کار دیں رائٹ ٹاگ رائٹ ٹاگ رائٹ ٹاگ رائٹ سجی لٹ سجی لٹ کرو پہلے پیچھے ہاتھ نیچے رہن دے دونوں ہاں سجی لٹ چکو پیچھو ممتاز شاہ بائی سٹچ کرو خبی لٹ خبی لٹ رائٹ ہینڈ کوئی وال نہیں ہون بیلس بانگیا نا ہاتھ ایسے کریں ایسے نہیں ایسے کریں ایسے اٹھاؤ پیچھے سے لیکو پیچھے سٹچ کرو ایسے انہیل آن اگزیل ناک سے چھٹے چھٹے سال پھر واپس آجے اس میں ترکہ کار یہ ہے کہ اب آپ اپنی رائٹ لیکو پہلے لے جے پیچھے دونوں ہاتھوں کو پر ویڈ برابر بیلنس کریں رائٹ لیکو لے جے پیچھے رائٹ لیکو سمپل اور اس کے بعد لیفٹ ہینڈ سامنے لے جے ایسے لیفٹ ہاتھ سامنے ناک سے چھٹے چھٹے سال پھر واپس آئیے یہاں پہ ایک راب بریتھ کریں رہا پلیز انہیل کیٹن کاؤ کے ساتھ شابہ سینٹر سے سپائن کو نیچے کی طرف پریس کرے رہا ایکزیل انہیل ایکزیل انہیل 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 ناک سے چھٹے 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 ساس میریا میں تھوڑی سی پھٹھائیں درہا کوئی بات نہیں تھوڑی سی پھٹھائیں درہا ایسی یا اگر جو ساتھی تھک جاتا ہے تو اس میں یہ گھٹنے ایسے لگا لیں یا اور یہاں سے پھر گھٹنے سٹیچ کریں پھر واپس لگائیں ایسے پھر سٹیچ کریں پھر لگائیں یہ آپ کے نیئے کے لیے نیئے کا بہت اچھا پوچچر ہے پھر گھٹنے سٹیچ کریں یا پھر گھٹنے ہرک سے نیچے رکھیں دڑا مصالی رکھنے پھر آئیے پھر واپس رکھیں پھر آئیے سٹیچ کریں پھر واپس رکھیں گھٹنے اور آئیں تھوڑی در کے لیے بجر آسنا انہیل